ہلو بھائیو میں ہوں دیویو سے جنہوں کیسا اور سب فیڈ پارٹ ہوں مازے میں ہوں جا 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 جے کورا میں جن سا ٹکل انیلسس دے گے آپ سب ہی ختمت میں حاضر ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیکس ہے ایک ٹھیک ہے ڈیسنٹرلائز ایکسچینج جس کو کہتے ہیں ڈی وائی ڈی ایکس بڑا اچھا پروجیکٹ تھا جب شروع میں یہ لانچ ہوا تھا تیرہ سے پندرہ ڈالر تک اس نے ہائی مارا تھا اس ٹائم بڑے اروش گیا تو اب یہ 2.93 ڈالر پہ ہے تو کافی اوپر جا چکے ہیں کرپنو کرنسیس ٹھیک ہے پورا ایک منت ان نے ریلی لی ہے تو یہاں پہ مجھے کچھ اپورشنٹریز دکھ رہی ہیں شاٹ کی بھی اور دیکھتے ہیں کیا باعث ڈیولپ ہوتے ہیں ہمارے اینیلس اس کے بعد تو فور آور جو ہے میرا ڈائریکشنل ٹائم ٹائم میں ٹھیک ہے سونگ ٹریٹ کے لیے تو سب سے پہلے اگر صرف یہاں پہ دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائس نے کوئی بھی ہائیر لو اپنا سویپ ابھی تک نہیں کیا اور یہاں پہ دیکھا جائے تو اس فیس کو کہتے ہیں ریسٹنگ لیکویڈیٹی یہاں پہ نیچے بیش مار آرڈرز پڑے ہوئے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے اس کو کہتے ہیں ریسٹنگ لیکویڈیٹی آگی ہمارے پاس یہاں پہ یہاں پہ نیچے بڑے آرڈرز ہیں اگر پرائس اس کو کسی طرح میٹیگیٹ کر دیتی ہے تو یہاں پہ ان آرڈر بلوکس پہ ان جو میں بہت زیادہ میسیگ آرڈرز لوگ کی نیچے پینڈنگ میں لگے ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ ہماری ہائی یہ ہائر لوگ انڈیوسمنٹ نہیں لیا ہائی یہاں پہ پرائس نے انڈیوسمنٹ لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا جو ڈائریکشنل ٹائم فریم ہے اس کے ایک آڈے ہی یہ انڈیوسمنٹ لے لیا ہے پرائس میں ٹھیک ہے اور یہ ہائر ہائی کنفرم کر دیا ٹھیک ہے ویلک پل بیک تھا یہ ماسٹر کینڈل کا لوگ لے لیا پل بیک اس سے پرائس اوپر جائے واپس آگیں لے اور انٹری کہاں سے ہوتی انٹری ہماری ہوتی اس فیر ویلیو گیپ سے ٹھیک ہے اس فیر ویلیو گیپ سے کافی پرسکی انٹری تھی یہ چھوٹے ٹائم فریم میں اگر نہ جاتے تو یہاں پہ یہ ایم بیلنس تھا اس ایم بیلنس کے اگر فیفٹی پرسنٹ کے حساب سے ہم دیکھیں اس کو میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کو کیسے ٹریڈ کرنا ہے تو فیفٹی سے فورٹی سے چلی جاتی ہے پرائس اس لئے فورٹی پرسنٹ کی ریٹریسمنٹ بھی ویلیڈ ہے اگر پرائس سپر بولیش ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے گئی پرائس اور جب انڈیوسمنٹ لے لیا تو سوری یہ والا ہائی ہمارا کنفرم ہو گیا اس ہائی کے اوپر پرائس نے دے دیا بریک آف سٹرکچر ٹھیک ہے یہ بریک آف سٹرکچر ہو گیا اس کے بعد پرائس نے دیکھو کسی بھی کینڈل کا لو نہیں لیا یہاں پر پرائس گئی یہ ہائی بنایا ہے اس ہائی کا لو یہ لے لیا انڈیوسمنٹ ہماری کہاں پہ تھی نئی انڈیوسمنٹ یعنی کے اور بریک آف سٹرکچر کے بعد ڈیپر پول بیک آیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ڈیپر پول بیک میں کیج کرنے کے چکروں میں ہوا یہاں پہ انڈیوسمنٹ تھی پرائس نے نہیں لیا ٹھیک ہے انڈیوسمنٹ ہماری یہاں پہ تھی یہ پرائس نے نہیں لیا پھر ہماری انڈیوسمنٹ جو ہے وہ شفٹ ہو گئی کہاں پہ یہ ہائی بنا یہ لاسٹ پول بیک بنا یہ بھی انڈیوزمنٹ نہیں لی پرائز نے پرائز اور اوپر چلی یہی ٹھیک ہے یہاں پہ آگئی اور اس ماسٹر کا لو اس نے لے لیا یہ لاسٹ ہمارے پاس فور آر والی انڈیوزمنٹ رہتی ہے ٹھیک ہے کم سے کم اس کو لے تاکہ ہائر ہائی کنفرم ہو اور کچھ ڈیسیجنز ہم لے سکیں تو اس انڈیوزمنٹ کے نیچے پرائز بڑی بروٹلی ڈروپ کر سکتی ہے بڑی زبردست کر کے یہاں پہ جب انڈیوزمنٹ سے ڈروپ ہوگی تو اس انڈیوزمنٹ کے بعد ہمارا ویلٹ آرڈر بلوک ایسا کوئی نہیں بچا صرف یہ ایک فیر ویلیو گیپ یا پھر یہ جو پریویس والا ہے ہمارا ایکسٹریم پوائنٹ آف انٹرسٹ یہ رہت ہے ٹھیک ہے اچھا پہلی بات تو پرائز نے انڈیوزمنٹ لی نہیں ہے فور آور میں تو اگر ہم جاتے ہیں اپنے ڈائریکشنل ٹائم فریم کے بعد ڈیسیجنل ٹائم فریم میں تو یہاں پہ بھی پرائز نے یہ ہائی بنایا نہیں لیا ٹھیک ہے لیکویڈیڈی ویلٹ پول بیک لیکن واپس اوپر گئی اس پانٹ کو نہیں لیا یہاں پہ پرائز نے کیا کیا یہاں پہ ایک ہائی بنایا یہ انڈیوزمنٹ کا لیول بنایا ٹھیک ہے اور ایک اور ہائی بنایا اور اب کی بار مجھے جہاں تک لگ رہا ہے پرائز اس ہماری انڈیوزمنٹ کے لیول کو لے لیں بہت ہی چلدی انڈیوزمنٹ کو لینے کے بعد انٹری کہاں سے لینی ہے پہلی انٹری ون آر کے اکارڈنگ جو بنتی ہے وہ اس فیر ویلیو گیپ سے بنتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی فیر ویلیو گیپ نہیں ہے یہاں سے یہ گن باکس اٹھایا اور پہلی انٹری یہاں سے بنتی ہے اور یہاں سے ایک رییکشن ملے گا ہمیں دیکھیں ٹھیک ہے اس اپ تھوڑا سا ٹریپ کر رہی ہے ان کو ایک اپ موو دے گی کیونکہ یہاں پہ بھی ہلکا سا ایم بیلنس ہے اس گیپ کو فل کرنے کے بعد ڈاؤن آ سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک یہاں سے پھر یہ جن نے یہاں سے شورٹ کیا ہوگا ان کو باہت کرے گی اور مین موو پیٹ کی طرف آئے گی تو یہ یہاں سے ایک انٹری بنتی ہے فور آر میں ہمیں ایک بار پھر سے چلے جاتے ہیں تاکہ ہم ایم بیلنس کو صحیح سے ایڈنٹیفائی کر سکیں تو یہاں پہ بھی ایم بیلنس ہے انڈیوزمنٹ کے بعد تو مشکل ہے کہ یہاں پہ رکھے لیکن وانا ہمارا ٹھیک ہے یہ ایم بیلنس ہے کیوں کیوں کہ یہاں پہ نیچے والیوم بھی ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے پرائس اس لیول کو ہول کر لے اگر یہاں سے انٹری لے لیتے ہیں تو سٹوپ لوس ہمارا اس کینڈل کے لو کے نیچے ہوگا ٹھیک ہے اور اگر ہم کر رہے ہیں شورٹ جو کیل شورٹ ہی بنتا ہے اس میں یہاں پہ اگر بات کریں تو اس موف میں لاسٹ ہماری جو بائنگ کینڈل تھی وہ یہ والی تھی اس نے کسی کا ہائی لیا ہی نہیں ہے اس کینڈل نے ہائی لیا لیا ہے اگر اس پوری گرین انکلوٹ کر کے اس بلیک کو بھی انکلوٹ کر لیں ہم تو میرے بھائیو یہاں پہ کہیں پہ اگر پرائس ملتی ہے کیوں کہ یہاں پہ مائنر سا انبیلنس ہے اس انبیلنس کو اگر پرائس فل کرتی ہے تو 50% یہاں پہ بنتا ہے ہو سکتا ہے 40% سے بھی چلی جائے تو 3.15 سے اوپر اگر پرائس ملتی ہے تو لے لیں گے ہم نہیں اگر پرائس نیچے آ جاتی ہے لیکن جو سینیریو مجھے بلٹ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے میرے بھائیو وہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کیا تو پرائس اس انڈیوسمنٹ کو لے گی اس انڈیوسمنٹ کو جب پرائس لے لے گی تو یہ والا ہائی کنفرم ہوگا یعنی کہ اس انڈیوسمنٹ کو لے اس فیر ویلیو گیپ کو فل کرے واپس اوپر جائے لوگوں کو بولش کروا کے ڈروپ کر کے کہاں پہ آئے گی پھر پرائس مشکل یہ کہ ادھر رکھے پرائس یا پھر ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا ریکشن دے اور یہاں تک پاس سکتی ہے بڑی ایزلی تھی ہے سونگ ٹریڈ کے ایکورڈنگ میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس لئے میں ون آر سے نیچے نہیں جا رہا تاکہ دو تین تین اس ٹریڈ کو ایکزیکیوٹ ہونے میں لگیں اور ایک سینیریو یہ بن رہا ہے دوسرا سینیریو یہ بن رہا ہے کی پرائس انڈیوسمنٹ نہ لے ٹھیک ہے انڈیوسمنٹ نہ لے اور یہیں سے ہی پلٹ جائے یہ انڈیوسمنٹ کو بینہ لیے ہی پرائس پہ لے جائے ادھر ٹھیک ہے لوگوں کو بلیش کروا ہے یہ انڈیوسمنٹ لے کے اس پہ ٹیپ کرے اور ان نے جہاں سے جن جن نے شورٹ کیا ہے ان کو باہر کرنے کے بعد ایک بروٹن ڈاؤن آ سکتا ہے چانس سے ڈبل ٹوپ بھی بن جائے گا تو یہ سینیریو ہمارے بن رہے ہیں ڈکسی میں تو دیکھو کی کیا بنتا ہے ان دو لیولز پہ ٹھیک ہے ان دو لیولز پہ تھوڑا سا آپ لوگ چھوٹے ٹائم فریمز میں جب پرائس آتی ہے تو تھوڑا پیشنس کے ساتھ ان لیولز کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ لاسٹ ہائی اپ اس کے بعد یہ تو کریکشن ہو رہی ہے یہ مجھے لگ رہے ہیں انڈیوسمنٹ لے گی پرائس اور اس فیر ویلیو گیپ سے جو یہاں بن رہا ہے مائنر سا بلکل فیر ویلیو گیپ ہے لیکن پرائس جاتی ہے یہاں سے بھی دیگی ہے یہاں سے ایک چھوٹی سی ریلی لے گی کم سے کم یہاں تک پھر ڈروپ ہو یہ بھی ایک ایک پوسیبیلٹی ہے کی پرائس یہاں سے اس فیر ویلیو گیپ کو یہ جو ہے اس کو کمپلیٹلی فل کرے جو جو ابھی شورٹ پہ ہیں ان کو باہر کرے وہ پھر نیکس موف لے لے اپنا تو مائنٹیپل پوسیبیلٹیز بن رہی ہیں اس میں اگر اس کے اکورڈنگ بات کریں تو پھر یہ ایک پھر ڈروپولڈر قائد بھی بان جائے تھا اور ہارمونک پیٹرن سے ہٹ کے اس ایم سی کے اکورڈنگ میں نے اپنوں کو بتا دیا تو ابھی جو ہمارے پاس اگر میں ٹرنڈ لائن کے اکورڈنگ تھوڑی بات کر لوں ٹھیک ہے کیونکہ ٹرنڈ لائن سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ لیکوڈیٹی مین کہاں بھی پڑی ہوئی ہے تو اس لئے ٹرنڈ لائنز کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا اگر یہ پوائنٹ بھی میں لاسٹ رکھ لوں تو یہ بلکل رینڈیوسمنٹ کا لیول ہے یہ لاسٹ ویلٹ پول بیک ہے ہمارا ٹھیک ہے اس پول بیک سے نیچے جو ویلٹ ہمارا وہ بھی بن رہا ہے وہ بھی ہے فیر ویلیو گے بھی وہ بھی ہے تو پرائس بڑی شارپ لی ادھر آئے گی اورڈر فل کرے گی اور بون بون چاہو تو بڑا ٹائٹ سٹوپ لوس رکھنا ہے ادھر 2.75 کے آس پاس سٹوپ لوس آئے گا 2.660 سٹوپ لونگ کہاں تک لونگ کم سے کم اس کے ٹاپ تک یہاں سے جو شارٹ کرے گا یہاں سے یہاں سے یا پھر جن نے اس ویلٹ میں اپورشنٹیز حاصل کی ان کو پینک سائل کرانے کے لیے انہائز پہ دوبارہ آئے گی پرائس تو دیکھو اس میں کیا بنتا ہے میں جو چیزیں دیکھ رہا تھا وہ میں نے آپوں کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں یا پھر کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے یہ انڈیوزمنٹ لے یہ ہائی کنفرم کرے پھر یہاں سے ایک نئی ریلی دے دے اپ سائٹ پہ لیکن خلال سنٹیمنٹس بیریش ہیں دیکسی میں سوری دیکس میں سو تینکیو سو مچ فور وچن چا 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 چیز ویڈیو دون ترکتے تھامز اپ اور دون ترکتے سبسکراب کمی چینل ٹیک کیر با بائی چاو